اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپرٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ میں قطر کے بارے میں چار اپ ڈیٹ شیئر کرنے والے ہیں اور ویڈیو کے آخری میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم قطر سے عمرہ کے لیے کیسے جا سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے پر انڈسٹریل ایریا میں ایک بار پھر سے بلدیا والوں نے چھاپا مار کر کے ایک کمپنی میں دوستو پچاس ٹن گوشت کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اس کی ڈیوڈیو اس طرح ہے کہ بلدیا والوں کو معلوم ہوا کہ انڈسٹریل ایریا میں ایک کمپنی کے اندر اس کے فیکٹری میں ایکسپر ہونے والے گوشت کے ڈیٹ کو بڑھا کر کے مارکیٹ میں لیا جا رہا ہے ساری انفرمیشن اکٹھا کرنے کے بعد بلدیا والوں نے اس کمپنی پر چھاپا مارا جہاں پر دوستو پچاس ٹن گوشت کو برامت کیا جس میں نیا ڈیٹ والا اسٹیکر ایک سال کا ڈیٹ آگے بڑھا کر کے اس کو اسٹور کیا جا رہا تھا بعد میں یہ سارا میٹ مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا بلدیا والوں نے اس کے خلاف میں ریپورٹ لکھ لیا ہے اور سارے گوشت کو ڈیسٹروائ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس کے بعد بلدیا والوں نے اس کے خلاف میں لیگل ایکشن لینے کے لیے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی نوٹیس بھیج دیا ہے دوستو قطر کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ کیر کیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر میں وہ اچھا میٹریل پہنچے جو ہیلت کے لیے بلکل فیٹ ہو مرور کی طرف سے ایک اپ ڈیٹ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس سال اگست کے مہینے میں ٹرافک وائلیشن کی تعداد میں اگست دوہزار بیس کے مقابلے میں اٹھے سپوائنٹ پانچ پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے جس میں ستر پرسنٹ وائلیشن سپیڈ لیمیٹ سے زیادہ تیز گاڑی چلانے کے ہیں اسی طرح سگنل توڑنے کی بھی تعداد میں گئے سال اگست دوہزار اکیس کی مقابلے میں اس سال اگست کے مہینے میں پانچ پرسنٹ کی بڑھوتری ہوئی ہے منسٹری آف پبلک ہیلت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قطر میں پچیس اکتوبر کو پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو بائس کورونا کے نئے کیس ریکارڈ ہوئے 98 لوکل لوگوں میں جبکہ چوبیس باہر سے آنے والوں میں اسی طرح پچھلے چوبیس گھنٹوں میں نوازی لوگ اس وائرس سے ریکارڈ ہو گئے قطر میں ابھی ایک ہزار چھتیس کورونا کے ایک ٹیپ کیس ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں عمرہ کے بارے میں منسٹری آف عقاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قطر میں بھی گیارہ ایجنسی ایسے ہیں جو کہ عقاف سے اپرووڈ ہیں ان کے ذریعے آپ عمرہ میں جا سکتے ہیں عمرہ میں جانے کے لیے ویکچینیٹڈ ہونا ضروری ہے عقاف کی طرف سے جو جو ایجنسیز اپرووڈ ہے اس کا نام آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا فون نمبر بھی مل سکتا ہے جس کے ذریعے آپ اور بھی انفورمیشن لے سکتے ہیں عقاف میں حج اور عمرہ ڈپارٹمنٹ کے مدیر علی سلطان المسیفری نے بتایا ہے کہ سعودی میں انٹر ہونے سے 72 گھنٹہ پہلے مقیم پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کروانا ہوگا اسی طرح دو اپلیکیشن اور بھی ہیں توقلنا اور اعتمرنا ان دونوں اپلیکیشن کو بھی ایکٹیو رکھنا ہوگا جس سے عمرہ کرنے اور حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے پرمٹ ملتی ہے مقیم پلیٹ فارم پر اپنے بارے میں ویکسینیشن کے بارے میں ڈیٹیل فیل کرنا پڑتا ہے جبکہ توقلنا ایپ جس طرح قطر میں احتراز ایپ ہے سیم ٹو سیم اسی طرح توقلنا ایپ بھی ہے جبکہ یہ اعتمرنا ایپ سے آپ کو عمرہ کرنے اور حرم شریف میں نماز پڑھنے کے لیے آپ پرمٹ لے سکتے ہیں کسی بھی پروبلم کی صورت میں آپ عمرہ ایجنسی والے سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو قطر کے بارے میں روزانہ سیتر کی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ